موسیقی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ تعلیم و تذکیہ پروگرام کی اس نشست میں ہم ایک بہت ہی اہم مسئلہ سیکھنا چاہیں گے اور وہ ہے اخلاص حضراتِ گرامی سب سے بڑی دولت کا نام سب سے بڑے مطاعِ حیات اور آخرت کا نام اخلاص ہے وہ عمل جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھی مثالی بن جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی مثالی ہے اس کا نام ہے اخلاص اگر کسی انسان کے مقدر میں اخلاص جیسی عظیم نعمت ہے وہ خوش قسمت انسان ہے دنیا میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہوگا ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ تمام عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے سبحان اللہ نیت ٹھیک ہے عمل بھی ٹھیک ہے نیت غلط ہے عمل بھی غلط ہے اللہ اکبر نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے دل کو عربی میں قلبوں کہتے ہیں قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا دل ایسی چیز کا نام ہے کہ ایک منٹ کی اندر ہزاروں وساوش ہزاروں خیالات دل میں آتے ہیں آپ ایسے سمجھیں رائی کے دانے کے برابر دل ادھر سے ادھر ہو جائے تو شرک بن جاتا ہے رائی کے دانے کے برابر دل ادھر ہو جائے یعنی جو انسان کام کر رہا ہے اگر اس میں اخلاص میں ہی کمی آ جائے فوراں ریاکہری بن جائے گی اگر دل سو فی صد اللہ رب العالمین کی محبت میں اللہ کی رضا میں غرق ہے اللہ کی رضا کے لیے ہی کام کر رہا ہے اسے اخلاص کہتے ہیں سبحان اللہ چونکہ نیت کا سو فی صد تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے میں کچھ باتیں دل کے متعلق کرنا چاہتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ دل کی حفاظت جو انسان کر لے گویا کہ اس نے اپنے زندگی کو محفوظ کر لیا جس انسان نے اپنے دل کی حفاظت ہی نہ کی گویا کہ اس نے اپنے زندگی کو محفوظ نہیں کیا اللہ اکبر ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے اخلاص کے لیے ہی فرمایا تھا لوگو دل جسم کا وہ حصہ ہے اگر یہ درست ہو جائے گا پورا جسم درست ہو جائے گا اللہ اکبر یعنی انسان چاہتا ہے میرا جسم جنتی بن جائے انسان چاہتا ہے میرا جسم اللہ کی محبت میں گرک ہو جائے انسان چاہتا ہے میرا دل اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق باللہ میں مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے تو انسان کو اپنے دل کی اصلاح کرنی ہوگی جب ہم قرآن کریم کے اندر گوھر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے سولاں دل کی سولاں قسموں کا ذکر فرمایا ہے یعنی سولاں قسم کے دل ہیں آج اگر ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں تو اللہ کی قسم آج کی مسلمان بھی انہی سولاں قسم کے لوگوں کی مثل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کا دل ٹھیک ہے اس کا جسم بھی ٹھیک ہے سبحان اللہ دل سخت دل جو سخت دل انسان ہے اس سے پوری دنیا تنگ ہے زنگ علود دل جس کے دل پر زنگ ہے حق بات وہاں اثر نہیں کرے گی گناہ کی دلدل میں پھنسہ ہوا دل چوبیس گھنٹے گناہ کا حریص دل ہے یہ بھی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں ان کا جینا مرنا گناہ کے ساتھ ہے گویا کہ ان کا دل گناہ سے محبت کرنے والا ہے فتنہ فساد بھرپا کرنے والا انسان یہ کیوں ہے کیونکہ اس کا دل تیڑا ہے سیدھا نہیں ہے یہ درست انسان رہنا پساندی نہیں کرتا یہی وجہ ہے وہ فتنہ فساد پھیلانا اس کی زندگی کا مطمئن نظر بن جاتا ہے دل ایک مطمئن دل بھی ہے سبحان اللہ یہ کون مطمئن دل ہے جو اللہ پر مطمئن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطمئن ہے جو عبادات کے ساتھ مطمئن ہے جو حرام کو حرام سمجھتا ہے حلال کو حلال سمجھتا ہے ایک دل اندہ دل ہے اللہ رب العالمین نے ایک دل کو اندہ بھی قرار دیا ہے یہ کون دل ہے اندہ دل جو عبرت حاصل نہیں کرتا جو سب کچھ دیکھتا ہے کرونا جیسے وبا کو دیکھتا ہے کیسر کو دیکھتا ہے پوری پوری فیملی ایک منٹ سیکنڈ کے اندر موت کی آگوش میں جا رہے ہیں بڑے بڑے ایکسیڈنٹ کو دیکھتا ہے لیکن یہ اندہ دل ہے اس کے دل کی آنکھیں نہ بھی نہ ہو چکی ہیں ہائے افسوس ایسے دل بھی ہیں کہ جو عبرت حاصل نہیں کرتے حضراتِ گرامی خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے دل کی صلاح کر لے اپنے لئے اخلاص جیسی نعمت کو پیدا کر لے ہائیں آئیں میں آپ کے سامنے اخلاص کے چند فویات ذکر کرنا چاہتا ہوں پہلا فیدہ یہ ہے من کانا للہ کانا اللہ لہو جو انسان اللہ کے لئے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لئے ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے تمام معاملات اللہ رب العالمین اپنے سپرد لے لیتا ہے سبحان اللہ وہ انسان اپنے دشمنوں سے اپنے شریروں سے منافقین سے حاصدین سے محفوظ ہو جاتا ہے سبحان اللہ انبیاء اکرام کی مثالیں صحابہ اکرام کی مثالیں ہزاروں ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس صرف اور صرف اللہ کے لئے اخلاص تھا دل کے وہ صحیح انسان تھے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں اخلاص کا فیدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عطا للہ جو شخص اللہ کے لئے کسی کو دیتا ہے ومن عطا للہ اللہ کے لئے کسی کو نہیں دیتا وآحبہ للہ اللہ کے لئے ہی محبت کرتا ہے وآبغضہ للہ اللہ کے لئے بغض رکھتا ہے وآنکہا للہ اللہ کے لئے شادی کرتا ہے فَقَدِسْتَكْمَلَ اِمَانَا یعنی جو شخص اپنا ہر ہر کام اللہ کے لئے کرتا ہے یہ مخلص انسان ہے گویا کہ اسی کا ایمان مکمل ہے جو انسان غیر اللہ کے لئے کام کرتا ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے کام کرتا ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے شگرد ابن قیم کو اے بیٹا دنیا کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرنی دنیا ساری تو اسے راضی ہو جائے اگر رب نراز ہوا تو بتا اللہ ہی نراز ہے تو دنیا کے راضی ہونے کا کیا فیدہ بیٹا صرف ایک اللہ کو راضی کر لینا جب اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا والے خود بخود راضی ہو جائیں گے حضراتِ گرامی عظیم مشن میں کامیابی کا راج اخلاص ہے جنت کے حصول کا راج اخلاص ہے سناہری زندگی گزارنے کا راج اخلاص ہے آئیں اپنی نئی زندگی شروع کریں اللہ کے لیے جینا اللہ کے لیے محبت غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ورنہ انسان منافقین حاسدین وغیرہ کے اندر شامل ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص جیسی عظیم دولت کو آپ نے سینے کے اندر محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین هل لک سر عند اللہ بينك أنت وبین اللہ